اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس ویلکم ٹو اہوات ایڈوکیشن آن لائن آپ کو شامدید کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے لامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا 1423 کوڈ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پیپر پیٹرن ہم بتائیں گے آپ کو بی اے بی اے سی اور بی کام جو کمپلسری انگلیش ہے اس کے بارے میں اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے اور کس طرح کی کوششیں آتے ہیں اور ہم نے کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے ہم نے کس طرح اس کے اندر پاس ہونے یا اچھے مارکس لینے ہیں اگر آپ بک کے اوپن پر دیکھیں تو اس کا جو فرسٹ کانٹینٹ پیج ہے اس کے اوپر یہ فنکشن سٹرکچر ریڈنگ رائٹنگ اور لسننگ کا یونٹ وان یونٹ ٹو یونٹ تری اور یونٹ فور اور سارے یونٹس کے اندر ایسے ہی دیا گیا ہوتا ہے فنکشن کے آنگے تھوڑی سی چیزیں دی ہیں کون کون سے فنکشن ہے سٹرکچر میں بھی کچھ چیزیں دی گئی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک سمرائز کر لیتے ہیں بڑے شارٹ سے انداز کے اندر شارٹ سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے سٹڈی کرنا ہے اس کو پر کیسے ہم نے پڑنا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن انورسٹی والے سٹرکچر کے اندر ہمیں کیا پوچھتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینسیز کے مطلق ہمیں معلومات دیں ٹینس آپ کو آنے چاہیے ٹینسیز اس کے اندر بتائیں کہ پریسنڈ ڈیفنیچ سیمپل پاس سیمپل پریزنڈ کانٹینیویس وغیرہ وغیرہ یہ سارے ٹینسیز یہاں پر ڈسکس کریں گے نمبر ٹو بھی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس موڈل ورب آیا آتے ہیں ٹینسیز کے ساتھ ساتھ موڈل ورب بھی بڑے امپورٹنٹ ہے اور موڈل ورب کیا ہوتے ہیں کین کوڈ میں مائٹ شیل شوڑ بل یہ والے جو ورڈز ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے ان کا استعمال سیکھنا ہوتا ہے نمبر ورن ہم نے ٹینس سیکھنے ہیں نمبر ٹو پہ ہم نے موڈل ورب سیکھنے ہیں موڈل ورب کی اگر ایسیمپل کی بات کیجئے تو اچھا یہ کوسٹن کس طرح پیپر کے اندر کوسٹن کس طرح آتا ہے ٹینسیز کے اندر سے اور موڈل ورب سے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ آسکتا ہے یوز ان ٹو سنٹینسیز ان ورڈز کو آپ نے سنٹینسیز کے اندر چوز کرنا ہے دوسرے نمبر پہ کوسٹن اس طرح آسکتا ہے کو ایکشن تری ٹو فور سنٹینسیز دی ہوں گے اور اکارڈنگ تو تینس ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہوگا نمبر فور تھری پہ کوسٹن ہمارا پیپر کے اندر آتا رہتا ہے نمبر تھری پہ اگر دیکھیں ٹینسیز موڈل ورب سٹکچر کے اندر ایکٹیوائز اور پیسیوائز دونوں یوز ہوتے ہیں یہ چیزیں آئیں گی وہاں پر اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ جس کو ہم کنورشن کہتے ہیں کہ ہم نے ان سنٹینسیز کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے دوسری لینگویج کے اندر یعنی دوسری سپیچ کے اندر ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں اور ایکٹیو سے پیسیوائز کے اندر اور یہ چیزیں ہمیں اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک ہم یہ ٹینسیز کو کور نہ کر لیں تو سٹکچر کے اندر یہ سارا سسٹم ہے یہ ساری چیزیں جو سٹکچر کے اندر پوچھے جاتے ہیں اور یہ سٹکچر کا پیپر ہوتا ہے وہ ٹین سے تھرٹی پرسن پیپر آتا ہے یہاں سے نمبر ٹو پہ اگر دیکھیں ہم فانکشن اور ایکسپریشن کی بات ہے فانکشن اور ایکسپریشن کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کوسٹن آنسر کس طرح آپ نے کوسٹن بنانی ہے کس طرح ان کے آنسر دینے ہیں نمبر ٹو پہ پوچھتا ہے پاسیبلیٹی اور ایم پاسیبلیٹی کے سینٹنسیز بنانے ہوتے ہیں یا وہ سیچویشن دے دیتا ہے ہم نے سٹیشن اکارڈنگ ٹو دی سیچویشن ہم نے کام کرنا ہوتا ہے پھر سرٹنیٹی اور انسرٹنیٹی کے کچھ ایکسپریشن ہیں فانکشن ہیں کہ یہ والے ایک فانکشن کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں پریفرنس اور انٹینشن پھر نمبر فائیف پہ گیونگ اور ریفیوزنگ پومیشن کیجازت کیسے دینی ہے اور ریفیوز کیسے کرنا ہے کسی کو نصیت کیسے دینی ہے اور اس سجیشن کیسے دینی ہے یہ مین من چیزیں ہیں جو کہ ہماری وہاں پر ایکس چیز ہے کہ یہ اگری اور ڈیس اگری بھی ہے اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوسٹن پیپر کے اندر جو کوسٹن آتا ہے وہ کس طرح ان میں سے آئے گا نمبر ون پہ use into sentences کہ وہ ایک ورڈ دے دے گا ون ون سے کہے گا کہ آپ کوسٹن بنا لیں یا کوئی کہہ سکتا ہے possibility ایک وہ situation دے دے کہتا ہے کہ possibility کے دو sentences بنا دیں refusing کے ایک permission لینی ہے اور آپ نے اس کو انکار بھی کرنا ہے اس کے دو sentences بناتے ہیں agree اور disagree کے بنا دیں strongly agree اس طرح کے agree کے sentences بنانے آپ نے اسی طرح یہ ویاس questioning دو طرح کیوں تین طرح کیوں ہو سکتا ہے using into sentences number two پہ dialogue ہو سکتا ہے number three پہ letter and paragraph یہ اکثر letter paragraph کے اندر twenty to ten marks question پوچھا جاتا ہے اور وہاں پر کہا جاتا ہے for example کہ آپ کا بھائی جون سا وہ داہلہ لینا چاہتا ہے اس نے جو سبجیکٹ رکھنے اور سائنسز دیں کہ وہ کیا کرے then you have to use these functions in your letter اور اس letter کے اندر آپ نے یہ function use کرنا ہوتا ہے اسی طرح permission کی باتیں آئیتی letter کے اندر آپ کوئی بہن بھائی آپ سے اجازت چاہ رہا ہے تو آپ نے کیسے اجازت اس کو دینی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے میکسیمم 10% portion یہاں سے کوسٹن اٹھا لیتا ہے وہ بعض دفعہ guessing the meaning اور ایک paragraph دے دے گا اس کے meaning guess کریں connotative meaning or denotative meaning اچھا synonyms اور antonyms کا question یہ maximum papers کے اندر میں نے دیکھ آج جاتا ہے کہ آپ کو synonyms دی آتے ہیں ان ان کے antonyms بناتے ہوتے یا antonyms دے دی ہے ان کے synonyms بنانے ہوتے یا ایک world دیا ہے کہتا کہ اسی synonyms بنا لیں skimming and scanning concept آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں fact and opinion پوچھ لیتا main idea topic sentence cause effect sentences بھی پوچھ لیتا ہے یہ question ہے کیسے پوچھے گا آپ سے کہے گا کہ true or false بتائیں for example cause اور یہ تین چار statements لکھ دے گا بتا دے گا جو fact اس کے اوپنین کے اوپر گراس کر دیں اسی طرح پوچھ لیتا ہے ان کی اور alternative word بھی پوچھ سکتا ہے یہ question بہت minute سا وہ ٹچ کرتا examiner اس کے اندر but writing is the most important portion ہے آپ کا یہاں سے almost 50 to 80 percent paper ہے وہ یہاں سے رائٹر سیٹ کرتا ہے تو یہ آپ کا portion اسی وقت جو سٹرانگ ہو سکتا ہے جب تک آپ کا structure والا portion تھا وہ ٹھیک نہیں آتا اگر آپ کا structure اچھ ہے تو یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں پہلا question اس طرح آتا یہاں پر اپنے paragraph لکھنا ہوتا ہے writing میں 10 marks کا ہو سکتا ہے paragraph کسی بھی personality کے ادھی کے اوپر ہو سکتا ہے پر مرانحان پہ ہو سکتا ہے ایکسی بھی چیز کے ایکسی دن کے اوپر ہو سکتا ایسی طرح informal اور formal letter لکھنے آپ نے یہاں پہلے بھی classes کے اندر پڑھ چکے ہیں تو detail میں ان classes کے اندر بھی پڑھیں گے letter on functions letter وہ function جو ہم نے پیچھے پڑھے تا functions کے اوپر letter آجاتا ہے job application letter اس نے سارا دیا ہوتا اس کو لکھنا کیسے letter اور job application تو وہیں چیزیں arrange کر لی ہوتی ہیں اسی طرح ایسے question 20 marks کا question آیاتا ہے یہ 20 marks اور 10 marks کا question بھی آیاتا ہے تو اس طرح آپ کا کل ملا کے 100 marks کا paper بنتا ہے جس کے اندر functions writing listening والا functions most important چیز functions یہ ہی آپ pattern پیٹرن کے انکلوڈ ہوگا اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہم کمیٹ باکس کے اندر کمیٹ کر سکتے پیٹرن 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 پیٹرن